خوفناک جنگل کے بلکل درمیان میں ایک وچر اور یہ خوفناک مونسٹر کے درمیان میں لڑائی دکھائی جا رہی ہے مونسٹر بہت زیادہ طاقتور تھا کسی کا بھی اس سے لڑنا ممکن نہیں تھا پر جب یہ مونسٹر وچر کو غصہ دلاتا ہے تو وچر کی جادوی شکتیاں بڑھ جاتی ہیں جس کے وجہ سے اس کی آنکھیں کالی ہو جاتی ہیں پر اپنے حصے کی یہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس مونسٹر کو ختم کر کے اپنے گھوڑے پر رکھ کر شہر لے آتا ہے جہاں اسے ایک جادوگر ایک لرکی کو مارنے کا کام دیتا ہے لیکن وچر نے اسے مارنے سے منع کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کام صرف مونسٹر کو مارنا ہے اور انسانوں کو ان خطرناک مونسٹر سے بچانا ہے اسی کام کے ہی اسے پیسی بھی ملتے تھے وہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کو بچاتے بچاتے اب انہی کو مارنے کا کام نہیں کر سکتا جس پر جادوگر اسے جواب دے رہا تھا تم اسے ایک عام انسان سمجھ کر گلتی کر رہے ہو وچر وہ سورج گرہن کے وقت پیدا ہوئی ہے ایسے وقت میں پیدا ہوئی لڑکیاں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں وہ لیے اندھیر دنیا سے طاقتیں ملتی ہیں وہ سب کی نظر میں تو بالکل ایک عام انسان کا روپ لگتی ہیں لیکن لوگوں کو سرعام قتل کرنا ان کو مارنا ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں جس لڑکی کی جادوگر بات کر رہا تھا اس کے بارے میں پوری شہر میں یہ غفناک باتیں اسی نے پھیلائی تھی جادوگر نے کئی بار اسے مارنے کی کوشش بھی کی تھی اور اب یہ لڑکی اسی جادوگر سے بدلان لینا چاہتی ہے اسے مار کر اس کام کے لیے اس نے بھی وچر سے ہی بات کی ہے کیونکہ وچر ایک طرح کا باؤنٹی انڈر ہے جو پیسے لے کر کسی کو مارتا ہے وہ انسانوں کو نہیں صرف مونسٹرز کو مارتا ہے وچر اور وہ لڑکی یہاں جنگل میں کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں اور وہ لڑکی اس صبح کو وچر کو دھوکہ دے کر ماں سے نکل جاتی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے ہم وچر شہر میں آتا ہے جہاں وہ لڑکی وچر سے اپنی بات منوانے کے لیے ایک بچے کی گردن پر تلوار رہ کر وچر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے چھوٹی بچے کو بچانے کے لیے وہاں آف پائٹ شروع ہو جاتی ہے وچر میں بہت پاورز ہیں وہ بہت تیزی اور مہارت سے لوگ کو مار رہا ہے کسی کو اپنے تلوار سے گراتے ہوئے تو کسی کو اپنی ہی تلوار سے زخمی کرتے ہوئے ایک آتمی کی گلے میں تلوار ڈال کر وہ اسے گراتے ہوئے ایسے سب کو مارنے کے بعد اس کا سامنا اسی لڑکی سے ہوا تھا جو اسے جادوگر کو مارنے کا کہہ رہی تھی اور آخر اس سے نہتے لڑتے وہ لڑکی اسی کے ہاتھوں میں مر جاتی ہے جادوگر جو وچر سے اس لڑکی کو مروانا چاہتا تھا وہ تو کافی خوش تھا حالانکہ وچر خود ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن سان کو مارنے کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو کہ پہلے ہی وچر کو بسند نہیں کرتے تھے اب وچر کو اور بھی برا بھلا کہنے لگے تھے حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وچر نے تو ایک معصوم لڑکی جان بچائی ہے اور ایک خطرناک لڑکی کمارا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ اب خاموشی سے آگے بڑھ گیا تھا ایک نئے سین میں کہان ہی ہے ایک شہسادی ہی جسے اس کی گرینڈ مانی پالا ہے کیونکہ پچپن میں ہی اس کے موم ڈیڈ کی دیتھ ہو گئی تھی پر خیر کوئی بات نہیں اس نے اب تک ایک آلی شان زندگی گزاری ہے اس کی خوشیوں میری یہ زندگی اور اس دن مسئیبت پھر ہی زندگی میں بدل گئی تھی جس سے ان کے کنگڈم پر نلف کارڈز کا یعنی ان کے دشمنوں کا حملہ ہوا تھا اور ان کی فوج کم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ہار جاتے ہیں یعنی کنگڈم آف سینٹرا اب ہار چکا ہے اب گرینڈ ماں کو جو کہ اس کنگڈم کی کوئین ہیں ان کو بہت مشکل سے چھپا کر کیسل میں نہ آجاتا ہے وہ بلکل مرنے کی حالت بھی ہیں اور مرتے مرتے وہ شہزادی سے کہتی ہیں چھاؤ چھا کر ویچر کو ڈھوڑو وہی تمہاری منزل ہے ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا یہ تو آگے پتہ چل جائے گا پر خود یہاں گرینڈ ماں نے کھڑکی سے چھلانگ لگاتی تھی یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا اور دوسری طرف شہزادی بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی پر اسے بھاگتے ہوئے اس کے دشمنوں نے دیکھ لیا تھا وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب ایک میدان میں آ کر شہزادی دکھاتی ہے اپنے اندر کی طاقت وہ اتنا زور سے چلاتی ہے کہ زمین درمیان سے آتی ہو گئی تھی ایسے دشمنوں کے لوگ دوسری طرف رہ گئے تھے اور وہ ان سے بچ گئی تھی سین چینج ہوتا ہے جہاں ایک لڑکی ہے ینفر اسے کوئی بیمانی تھی جس کی وجہ سے اس کے باڈی خراب دکھتی تھی وہ اچھی طریقے سے چل پھر نہیں سکتی تھی ایسے میں وہ اپنی فیملی کے لیے بلکل نہ کارا تھی یہ نہیں کسی کام کی نہیں تھی اس کے فادر ایک پک سے کم قیمت میں اسے ایک جادو گرنے کو بیچ دیتے ہیں جو اسے لے کر آتی ہے ایک جادوی سکول میں جہاں اینفر کو سیکھنا تھا جادو اپنی بیمانی کی وجہ سے وہ اچھی سٹورنٹ تو نہیں تھی لیکن اس کے اندر جو کچھ کر دکھانے کا جسپ تھا وہ کام آ رہا تھا اسے کبھی کسی نے پیار نہیں کیا تھا سب نے ہمیشہ اسے کم در سمجھا تھا اور اسے اسی سب سے اپنے آپ کو کچھ بنانا تھا ایک دن کوئی ایک خوفیہ جگہ پر اپنے ماسٹر کے ساتھ اپنے کچھ ساتھیوں کو دیکھتی ہے جو جادو اچھے سے نہیں کر پا دی تھی اسی لیے ماسٹر جادو گرنی انہوں نے ہیلز بنا کر پانی میں پھینک رہی تھی یینفر کو وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا اسی لیے اب ان کا کام صرف اس سکول کی طاقت بڑھانے جتنا ہے یہاں وہ یینفر سے کہتی ہیں کہ تم میں وہ بات ہے جو تمہیں آن کے لے جائے گی تم اس دنیا کو بہت کچھ دے سکتی ہو ہاں ویچر کو ملتا ہے ایک پانی سلر کا جسے ایڈونچرز بہت پسند ہیں اس کے زندگی میں ایڈونچرز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے وہ ویچر کے ساتھ مل گیا ہے یہ بھی اس کے لیے ایک ایڈونچر ہی ہے ان دونوں کا آگے سامنا ہوتا ہے ایک شیطان سے جس نے اپنے ایک ہی اچانک کی حملے سے ویچر کو دور گرا دیا تھا ویچر اور اس کے ساتھ ہی کو ایلپس نے پکڑ لیا تھا ایلپس کے ساتھ انسانوں نے ہمیشہ ہی بہت برا کیا تھا بہت سے ایلپس کو انسانوں نے پکڑ کر مار دیا تھا یہ جانے بغیر کہ کتنی بری شکتیوں سے یہ ایلپس انہیں بچا کر رکھتے ہیں وہ ویچر کو انسان سمجھ کر مارنا چاہ رہے تھے اور تب ویچر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ انسان بہت برے ہیں وہ مجھ سے بھی نفرت کرتے ہیں حالانکہ میں تو ان کی بھلائی کے لیے مونسٹرز کو مارتا ہوں اسی لیے انہوں نے ویچر کو زیادہ کچھ کیے بغیر ہی چھوڑ دیا تھا یہ نہیں ویچر کو مارا بغیرہ نہیں تھا ویچر کی اتنی اچھائیاں جاننے کے بعد یہاں اس کے ساتھ ہی پلان کرتا ہے کہ کچھ تو ایسا کیا جائے جس سے اتنے اچھے ویچر کو انسان اچھا ہی سمجھے نہ کہ برا اس کام کے لیے وہ ایک بناتا ہے گانا اور گانے کے سریے اس نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ کیسے ویچر نے بہت سے ایلپس کو مار کر انسانوں کو بچ جایا ہے وہ لڑکا جانتا تھا کہ انسان ایلپس کو بھی پسند نہیں کرتے اسی لیے تھوڑا چھوڑ تو بندا تھا اس کا پلان کام کر جاتا ہے اور انسان دیکھتے ہی دیکھتے اس سے اچھا سمجھنے لگتے ہیں اب ویچر چاہتا ہے ایک نئی جگہ پر جہاں ایک مونسٹر نے لوگوں کا جشینہ حرام کیا ہوا ہے اس سے یہاں کا ایک بہت مشہور ویچر پہلے سے ہی لڑا تھا پر وہ بھی ناکام تھا اب ہمارا مین کریکٹر ہمارا ہیرو ویچر وہاں چاہتا ہے وہ یہ کام پورا کرنا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ کے باقی ویچر کبھی پورا نہیں کر پائے تھے اسے اس شہر کی ویچر لڑکی سے ملوایا جاتا ہے جو اس کے اس کام میں مدد کرنے والی تھی ویچر چاند پاتا ہے کہ یہ مونسٹر کوئی اہم مونسٹر نہیں ہے اس مونسٹر کو پیدا کرنے والی یہاں کے کنگ کی بہن ہے جس کی موت ایک کرس کی وجہ سے ہوئی تھی مرتے وقت اس لیڈی کے پاس ایک بیبی ہونے مالا تھا جو کہ کرس کی وجہ سے ایک مونسٹر بن گیا تھا پتا چلتا ہے کہ وہ بیبی کنگ اور اس کی بہن کا ہی ہے یہاں کنگ ویچر سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے مونسٹر کو مارنے سے اچھا تم اس کا کرس ختم کر دو جس کی وجہ سے وہ مونسٹر بنی تھی ویچر مان تو چاہتا ہے پر وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے میں پیسے تھوڑے سیادہ لوں گا اب اس لڑکی کا کرس ختم کرنے کے لیے ویچر سرچ کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ بادشاہ کی بہن کو بادشاہ کا خاص آدمی پسند کرتا تھا کیونکہ وہ اسے کبھی نہیں مل پائی تھی اس لیے اسی نے بادشاہ کی بہن کو کرس سینی شراب دیا تھا جس انسان نے کرس دیا تھا اسی کی مدد سے اس کرس کو توڑا جا سکتا تھا اب ویچر اور اس کی ساتھی ویچر کرس کو توڑنے کا طریقہ ڈھون لیتے ہیں اور آخر پوری رات مونسٹر سے لڑ کر صبح ہونے پر اس نے مونسٹر کا کرس عتم کر ہی دیا تھا اب دکھایا جاتا ہے ینفر کو جس کا ایک دوست ہے سکول میں اس کی زندگی کا وہ پہلا انسان جس نے اسے پیار اس کی ساری کمیوں کو بھلا کر اسی لیے وہ اسے سارے سیکرٹس بھی بتاتی ہیں ینفر اسے یہ بھی بتا چکی تھی کہ اس کی اندر ایک الف کا خون ہے جنہی وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ الف بھی ہے اور تھوڑی سی الف ہونے کی وجہ سے اسے یہ بیماری تھی اور اب وہ لڑکا بھی ینفر کو دھوکہ دے دیتا ہے وہ اپنے ٹیچر کو جا کر ینفر کے بارے میں سب سچ بتا دیتا ہے جس کی وجہ سے اب جہاں ینفر کو ایک اچھے کینگڈم میں ان کی روائل ویزر تینی ان کی بڑی جادو کرنی کی طور پر بھیج ہو جانا تھا پر اب کہ وہ تھوڑی سی الف ہے اور انسان الف سے نفرت کر دی ہیں اسے سب سے برے کینگڈم بھیجنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ساہر سے بات ہے ایک جادو کر کے طور پر اس وقت میں ہر کینگڈم کے پاس اپنا ایک جادو کر ہوتا ہے اس دوکے کی بدلے میں ینفر نے اس لڑک سے دوستی توڑ دی تھی دکھایا جا رہا تھا کہ اب وہ ایک پوری جادو کرنی بن چکی ہے جس کا فاردہ اسے یہ تھا کہ وہ آج اپنے آپ کو جتنا خوبصورت بنانا چاہتی ہے وہ بنا سکتی ہے لیکن اگر اسے خوبصورت بنا تھا تو اسے ایک قربانی دینی تھی وہ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی اس سب کے بعد ایک حسین ایک بلکل نئی ینفر دکھائی چھو رہی ہے ہمیں جو پارٹی میں آتی ہی ایک بڑے اسے کینگ پر اپنا جادو چلاتی ہے جس سے کہ اس کینگ نے اپنے کینگڈم کی وزرڈ کی طور پر یعنی جادو کرنے کے طور پر ینفر کو چن لیا تھا سین کٹھو کر ہمیں بیچر کو دکھا جاتا ہے چونکہ ایک کینگڈم کی پارٹی میں آیا ہے یہ وہی کینگڈم آف سینٹرو ہے جسے سیزن کے سٹارٹ میں ہم نے دباہ ہوتے دیکھا تھا اور اب یہ کینگڈم کافی اچھی حالت میں دکھا جا رہا تھا اور یہاں گرینڈ ماں بھی پہلے سے جوان نظر آ رہی ہیں اوکے تو اس کی میسٹری یہ ہے کہ وچھے کی دنیا میں کچھ ٹائم لائنز چھو رہی ہیں اور یہ ٹائم لائنز تب کی ہے جب اس کینگڈم میں گرینڈ ماں کی ہوتی یعنی وہ شہسادی پیدا نہیں ہوئی تھی اب دوبارہ یہ ہے پارٹی کا سینٹ جہاں جوان گرینڈ ماں ہیں یہ اصل میں شہسادی کی موم کی انگیجمنٹ پارٹی ہے یعنی گرینڈ ماں کی بیٹی کی اور تب یہاں آ جاتا ہے شہسادی کی موم کا وہ فرینڈ جو کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ انگیجمنٹ کو جیسے ہی روکنے کا کہتا ہے تو گرینڈ ماں کو وہ ساہا گیا ہے وہ یہ نہیں دیکھ چکتی کہ ایک ہیلمٹ پینا آدمی آگر ان کی بیٹی کی انگیجمنٹ خراب کر دے اس انسان کا ہیلمٹ اتارا چاہتا ہے تو یہ ایک ہیج ہوگ ہے جسے دیکھتے ہی گرینڈ ماں نے اسے مارنے کا حکم دے دیا تھا تب یہاں ویچر انٹری کرتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ بھی ایک انسان ہی ہے چو کسی کرس کی وجہ سے ایسا دکھ رہا ہے سب کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی جس کی انگیجمنٹ ہے یعنی گرینڈ ماں کی بیٹی وہ بھی اس ہیج ہوگ سے پیار کرتی تھی لڑکا گرینڈ ماں سے کہتا ہے کہ میں نے کینگ کی جان بچائی تھی ایک بار اور آپ کے لاؤ آف سرپرائز کی وجہ سے میں کچھ بھی مانگ سکتا ہوں اور میں آپ کی بیٹی کو مانگنا چاہتا ہوں یہ سنتی ہی گرینڈ ماں غصے میں جیسے ہی اسے مارنے لگتی ہیں تو یہاں گرینڈ ماں کی بیٹی بہت زور سے چلا دی ہے پلکل ایسے ہی جسے سیزن کے سٹارٹ میں اس کی بیٹی چلائی تھی یعنی گرینڈ ماں کی پوتی کینگڈم آف سینٹرا کی شہزادی اس کے چلانے سے سب دور شاکر گلے تھے اور گرینڈ ماں کی بیٹی کی اس لڑکی کو پیار سے کس کرنے پر اس لڑکی کا کرس ٹور جاتا ہے اور وہ ایک ہیج ہوگ سے ایک پیارے سے لڑکے میں بدل جاتا ہے اب گرینڈ ماں بھی ان کی شادی کے لیے مان گئی تھی اب وہ لڑکا یعنی ہیج ہوگ جس کی جان ویچر نے بچائی تھی وہ ویچر سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارا کرسدار ہوں لیکن ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے پورانی بات اس ٹائم لائن کا سین دکھا جا رہا ہے جب شہزادی کو اس کی گرینڈ ماں نے ویچر کو ڈھونڈنے کا کہا ہے راستے میں بھاگتے ہوئے ایک لڑکا اسے ملتا ہے جو اپنا ریٹ اسے کھانے کے طور پر دیتا ہے یہ لڑکا ایک ایلف ہے ایک سائٹنگ جتنہ مزے کا ان ساری چیزوں کو سمجھ رہی تھی یہ سب ویسا کچھ بھی نہیں تھا تب ہی کنگ اپنی خطرناک سی وائف کو مارنے کے لیے ایک جادوی بگ لے کر آتا ہے یہاں انفرڈ کے لیے کچھ اچھی سچویشن تھی اسے اپنی جادو کا استعمال کرنے کا موقع مل رہا تھا وہ یہاں لڑکی کو یہ نہیں ہے کھوین کو بچانے کی بچہ اس کے بچے کو بچانا چاہتی ہے لیکن لڑائی کی آخر تک وہ بھی مر جاتا ہے جن کے ساتھ وہ کنگم جا رہی تھی وہ سب تو مل گئے تھے یہ جوب اس کے لیے ختم ہو گئی تھی اب وہ کیا کرتی اس سب کے لیے وہ اپنام بزنس شروع کر دیتی ہے جس میں وہ لوگوں کے لیے چادو کر کے ان سے پیسے لیتی تھی دکھا جاتا ہے ویچن اور اس کے ساتھ ہی کو جن کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے ایک چہراغ ملا ہے جسے نکلا ہوا چرینی ویچن کے ساتھ ہی پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ لوگ اس کا علاج کروانے کے لیے اسے یینفر کے پاس لے کر آتے ہیں جو پیچن کے ساتھ ہی کو ٹھیک تو کر دیتی ہے اور جس جن نے اس پر حملہ کیا تھا اب یینفر اس جن کو قید کر کر اپنی وہ کمی دور کرنا چاہتی تھی جو آسین بننے کے بدلے میں اسے ملی تھی لیکن اس سب میں اس کی جان کو خطرہ تھا یہاں ویچر جسے چانس ملا تھا اپنی ویشز پوری کرنے کا وہ اپنی ویش کو یوز کرتا ہے یینفر کی چاند بچانے کے لیے کیونکہ وہ اسے پسند کرتا تھا کافی سال گزر جاتے ہیں یہاں پر ملتا ہے ویچر کو ایک اوڑ مین جو اسے ایک کمپیٹیشن میں سن لینے کو کہہ رہا تھا اہلے پہلے تو اسے اس عجیب سے ڈریکن کو مارنے کے کمپیٹیشن میں بلکل دلچسپ بھی نہیں تھی لیکن جب وہ کافی سالوں پر یہاں پر یینفر کو دیکھتا ہے جو کہ اس کمپیٹیشن میں ہی تھی تو اسے دیکھ کر وہ بھی اس کمپیٹیشن میں آنے کے لیے مان گیا تھا یینفر ڈریکن کو مار کر اس کا ہارڈ لینا چاہتی تھی جس سے وہ اپنی کمی کو پورا کر سکے کبھی بھی مان نہیں بن سکتی تھی اور ویچر اس سے کہتا ہے اوہ کمون تمہاری ابھی تک وہ بچوں والی سوچ ہے باتو ہی باتوں میں اب آخر ان دونوں نے یہ بات مان دی لی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اب اگلی دن وہ لوگ ایک ٹیم بناتے ہیں اور ڈریکن کو مارنے کے کمپیٹیشن کے لیے نکلتے ہیں یہاں ان کا اول ساتھ ہی جس کو لگتا تھا کہ وہ ایک شورٹ کر جانتا ہے ڈریکن تک جانے کا وہ ان لوگوں کو ایک خوفناک پہاڑے تک لے آیا تھا جہاں سے گر کر وہ خود ہی مر جاتا ہے تب ہی ویچر دیکھتا ہے کہ ڈریکن جسے انہیں مارنا تھا وہ تو پہلے سے ہی مر چکا ہے اور تب ہی یہاں ایک گھولٹن ڈریکن نورتا ہوا آیا تھا یہ کوئی اولڈ ہی بلکہ وہ اولڈ میں نہیں تھا چوکہ میل ڈریکن تھا اصل میں اس نے اپنے ایک کو بچانے کے لیے ہی یہ سارا کمپیٹیشن کا ڈراما کیا یہاں وہ ویچر کو اپنا ایک بچانے کا کام دیتا ہے جس کام کے لیے ہی شینفر اور ویچر مل کر پاکی لوگوں سے لڑتے ہیں وہ لوگ ایک میجیکل کس کرتے ہیں جس کی بتا سے سارے کے سارے لوگ جادوی طور پر وہاں سے دور کر چکے تھے اور وہ ڈریکن جینفر کو بتاتا ہے کہ تم نے جو باتیں سنی ہیں کہ ڈریکن ہارٹ سے تم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے باتوں باتوں میں یہاں یینفر اور ویچر کے درمیان بھی بحث ہو گئی تھی اور وہ لوگ اس بار بھی ایک دوسرے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سین اب کٹ ہوتا ہے اور یہ دکھا جاتا ہے سیزن کے سٹارٹ کا سین جہاں شہزادی اصل میں کھیل رہی تھی اب لاؤ آف سرپرائز کی وجہ سے یہ لڑکی ویچر کو ملنی تھی یہی بچہ تھی کہ سیزن کے سٹارٹ میں گرینڈ ما نے شہزادی کو ویچر کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ جانے کو کہہ دیا تھا لاؤ آف سرپرائز کی وجہ سے ویچر شہزادی کے پاس آیا تھا پر اس کی گرینڈ ما ویچر کو شہزادی سے ملنے نہیں دیتی اور ویچر کو کہت کر دیتی ہیں رینفر بھی اسی سکول میں آتی ہے جہاں سے اس نے جادو سیکھا تھا یہاں کے لوگ اب باتیں کر رہے ہیں کہ کینگڈوم آف سینٹرا پر نیلف کارڈز کا حملہ ہونے والا ہے یعنی کرن ما کے کینگڈوم پر ان کے دشمنوں کا حملہ ہونے والا تھا یہ بلکل بہی ہی سین اور وہی جنگ ہے جہاں سے سیزن سٹارٹ ہوا تھا اس سکول کے سارے جادوگر کینگڈوم آف سینٹرا کی مدد نہیں کرنا چاہتے مگر یونیفر اس کی ٹیچر جس نے اسے میجک سکھایا تھا جو اسے اس میجکل سکول تک لے کر آئی تھی اور ایک ٹیلر کی کینگڈوم آف سینٹرا کی مدد کرنے کو تیار تھی اصل بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نیلف کارڈین شہزادی کے بیچھے ہیں کچھ تو ایسی اس میں طاقت ہیں جسے لینے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے اب جنگ شروع ہو چکی ہے کینگڈوم آف سینٹرا ہار رہا ہے تب ہی پیچھر جو کے جیل میں تھا وہ باہر نکل آیا تھا وہ اکیلے ہی لوگوں سے لڑتے ہوئے شہزادی تک پہنچنا چاہتا ہے پر کچھ ٹائم بعد نیلف کارڈین نے شہزادی کو پکڑ لیا تھا پر جس کی طاقتوں کے لیے لوگ اس کے پیچھے تھے وہ اتنی آسانی سے کسی کی ہاتھ کیسے آ سکتی تھی وہ زور سے چھتا تھی ہے اتنا زور سے کہ وہاں آنکھ رکھ جاتی ہے سمین ہلنے لگتی ہے اور اس کی صرف ایک چیخ سے یہاں کے ساری لوگ مر گئے تھے اب وچر جو کہ شہزادی کے پیچھے ہی تھا راستے میں وہ دیکھتا ہے ایک آدمی پر منسٹرز نے حملہ کیا ہوا ہے اب وہ ایک وچر ہے چونکہ منسٹرز کو مارنے کا کام کرتا ہے تو یہاں اولڈ بینڈ کے مدد کرنا اس کا کام تھا لیکن ساری سے لڑائیں میں وہ زہریلا منسٹر اسے ایک کارٹ لیتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے وہ آدمی جس کی وہ مدد کر رہا تھا وہ وچر کو اپنی کارٹ میں لے کر اپنی گھر کی طرف چل دیتا ہے اور یہاں آتی ہیں اسے اپنے پاسٹ کے وین جب اس کی موم نے اسے ایک وچر بننے کے لیے اکیلا شور دیا تھا یہاں ینیفر جو اصل میں نلف گارڈینز کو پسند نہیں کری تھی اسی لیے وہ کینگڈوم آف سینٹر کی مدد کر رہی تھی بچانے کے لیے اس نے اب اپنے ساہت بہت سے اور شادوکروں کو بھی ملا لیا تھا ایک ایک وزرڈ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے جہادو سے پچاس لوگوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا دکھائی جاتی ہے نلف گارڈز اور اچھے وزرڈز کے درمیان میں ایک چھوٹی سی لڑائی جس میں نلف گارڈین کے برے شادوکروں کے پاس ایسی طاقت تھی اب یہ تو جیسے سارے اچھے ہیروز کے لیے امتحان تھا وہ تو آر رہے تھے اس ٹائم میں لیکن ینفر ہائن نہیں مانتی اور ایک جلدے ہوئے کیسل سے آگ لے کر اپنے دشمنوں کو چلا دیتی ہے یہاں شہزادی جس نے چلا کر سارے لوگوں کو گیرا دیا تھا اس سارے جادو کے بعد وہ خود بھی بے ہوش ہو گئی تھی اور یہاں اس کی ایک عورت مدد کرتی ہے اور اسے اپنے گھر لے آتی ہے لیکن شہزادی کو یہاں نہیں رہنا تھا وہ ہوش میں آتی ہے یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور تب ہی آدمی ویچھر کو لے کر اسی گھر میں آتا ہے جہاں پہ پہلی شہزادی تھی اصل میں جس عورت نے شہزادی کی مدد کی تھی اور جو آدمی ویچھر کو یہاں پر لے کر آیا تھا وہ دونوں ہسپنڈ وائف تھے وہ وائف اوڈ مین کو یعنی اپنے ہسپنڈ کو جیسے ہی اس لڑکی کے بارے میں بتاتی ہے جس کی اس نے مدد کی تھی یعنی شہزادی کے بارے میں کہ وہ ایک جنگل میں چل گئی ہے تو ویچھر ان کی باتیں سن کر جنگل میں چھاتا ہے اور یہاں فائنلی اسے مل جاتی ہے شہزادی یعنی کہ دونوں کو دونوں کی منزل مل گئی تھی جیسا سیزن کے شروع میں شہزادی کی گرینڈ ماں نے اسے کہا تھا کہ ویچھر کو ٹھونڈو وہی تمہاری منزل ہے ملتے ہی شہزادی کو ایک ویان آتا ہے جس کی چلتے وہ ویچھر سے یعنفر کا پوچھتی ہے چونکہ جہادو کی وجہ سے اصل میں مر گئی تھی اور آخر اس مستری کے ساتھ کہ اتنے بڑے ویچھر کا اس چھوٹی سی شہزادی سے کیا ریلیشن ہوگا یہ سیزن یہی پر ختم ہو جاتا ہے